امی ایک بات پوچھو ہاں بیٹا پوچھو امی کیا میں سکول نہیں جا سکتی دوسرے بچوں کو پڑھتا دیکھ کر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی سکول جاؤں بیٹا ہم غریبوں کے قسمت میں پڑھنا لکھنا کہاں ہے اور تو دوسرے بچوں کی طرف دھیان نہ دیا کر اب جا جلدی سے کمرے میں جھاڑ پوچھ شروع کر بیوی جی آتی ہوں گی دعا یہ تم کیا کر رہی ہو زینب بی بی کی کتابیں خراب ہو جائیں گی چلو ان کو واپس کرو ماف کیجئے گا بی بی جی اسے کتابوں کا بہت شوق ہے اسی لیے اس نے زینب بی بی کی کتابیں پکڑ لی سعیدہ دعا کو اپنے گھر کے قریب کسی سکول میں داخل کرواؤ اس کے تعلیمی اخراجات میں اٹھاؤں گی اے ٹھیک ہو تمہارا سکول کیسا جا رہا ہے بہت اچھا تمہیں پتا ہے وہاں میرے بہت سارے نئے دوست بھی بنے ہیں مجھے وہاں بہت مزا آتا ہے آنٹی یہ مٹھائی میں آپ کی لے کے آئی ہوں میرا بی ایس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور مجھے ڈگری بھی مل گئی ہے ارے واہ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے میں نے سوچا ہے کہ میں سی ٹی ای ٹی کا ایکزیم دوں گی مجھے ٹیچر بننا ہے پر کیوں کوئی اور پروفیشن کیوں نہیں زینب تم میری بچپن کی دوست ہو اور تم جانتی ہو کہ میں نے کن حالات میں پڑھنا شروع کیا تھا آج بھی سوسائٹی میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو سکول نہیں جا پاتے میرا ایم یہی ہے مجھے اپنے جیسے بچوں کو تعلیم دینی ہے تو پھر چلو یہ کام مل کر کرتے ہیں میں کسی ایسی انجیوں کو فائن کرتی ہوں جو چلڈرن رائٹس کیلئے کام کرتی ہو بچے ڈھوننے کا کام میرا اور پڑھانے کا تمہارا گوڑ مارننگ بچوں آج آپ کے کلاس میں آپ کے کچھ نیو فرینڈز آئے ہیں چلو آپ سب ان کو ویلکم کرو